اللہ حبیعی آلائی ربی قماد کا زبان نورِ خدا نورِ خدا اے چار سنو نورِ خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبان نورِ خدا نورِ خدا اے چار سنو نورِ خدا کمی ہے بلی فرشتوں کا مطان نورِ خدا لے کر آیا رمضان نورِ خدا نورِ خدا اے چار سنو نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا اے چار سنو نورِ خدا رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا مزمان تسلیم احمد صابری رمضان کی اس سپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضرِ خدمت ہے محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا فاتح بہت بڑا آیاز سے بہت پیار کیا کرتا اس کے دربار میں اس کا ایک ساتھی اس کا ایک وزیر اس کا ایک خلام کہہ لیجئے وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا سب لوگ درباری وزراء جو سفراء تھے وہ سب حیران پریشان رہتے تھے کہ کیا بات ہے ہم بڑی محبت کرتے ہیں ہم اس سلطنت سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم بادشاہ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم دربار کا نفع نقصان پیش نظر لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو محبت اور چاہت محمود کے محمود کے دل میں بادشاہ کے دل میں جو آیاز کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے ایک دن سب اکٹھے ہوئے کہ آؤ سلطان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی محبت اتنی محبت آیاز سے کیوں کرتے ہیں ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ جو ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک ایسا کرتے ہیں کام کہ کل سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جائے گا کہ میں آیاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں اکٹھے ہو گئے ایک بہت قیمتی ہیرہ سلطان نے منگوا لیا اور لا کر ایک وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی کاجی تو دیکھنے میں لگتا ہے وہ تو ایسے ہے کہ اس کی قیمت ناقابل بیان ہے لاکھوں کروڑوں ہیں یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا یہ بہت قیمتی ہیرہ ہے سلطان نے کہا کہ ٹھیک ایسے توڑ دو کہا نہیں میں ایسا نقصان تو نہیں کر سکتا ایسا نقصان کر دوں کہ اسے توڑ دوں ختم ہو جائے دوسرے کو بلایا تیسرے کو بلایا گویا سب سے پوچھا قیمت بے بہابت آئی بہت بیش قیمت ہے بہت بہت ہی قیمتی ہے لیکن ہم توڑ نہیں سکتے سلطان نے ایاز کو بلایا کہا ایاز اس کی قیمت کتنی ہوگی کہا جی وزراء نے سچ فرمایا اس کی قیمت واقعی بہت زیادہ ہے یہ بہت بیش قیمت ہے سلطان نے کہا ایاز اسے توڑ دو ایاز نے اسی وقت اسے زمین پر مارا اور توڑ دیا سب حیران ہو گئے شور ہو گیا ایاز نے اتنا قیمتی ہیرہ توڑ دیا سلطان نے پوچھا کیوں توڑ دیا کہا حضور بہت قیمتی تھا لیکن آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا آپ کا حکم تھا توڑ دو میں نے توڑ دیا آپ کے حکم سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ سلطان کتنی محبت ایاز سے کیوں کرتا ہے آقا کا حکم سب سے اہم ہوتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے سامنے کتنی ہی قیمتی ہو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے جہاں آقا کا حکم آ جاتا ہے آج کا موضوع آج کا ٹاپک جادو ٹونے اور عملیات یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے کچھ لوگ تو اس کے بالکل منکر ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ سب ڈھکوصلے ہیں مولویوں کے ان عاملین کے جن کا دھندہ چل رہا ہے دوسری طبقہ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں جی جو کچھ ہے وہ سب جادو سے ہی ہو رہا ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے انسان کو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں 99.999% بیماریاں جادو عملیات اور ٹونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو بہت مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز بہت محبوب شخصیت ہم سب کے بہت محبوب بہت خوبصورت انداز گفتگو فقی الاسر جناب قبلہ علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان ممتاز عالم دین بہت علمی ذوق رکھنے والے بہت گہری نظر رکھنے والے متعدد کتب کہ آپ مصنف ہیں اور بہت علمدوث شخصیت ہیں اور اپنا معاف زمیر خوبصورت انداز سے لوگوں تک منتقل کرنے کا فن بھی جانتے ہیں علامہ عمیر محمود صدیق صاحب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ ایک اور میری بھی اور آپ کی بھی ہم سب کی بہت محبوب شخصیت بہت خوبصورت اندازے گفتگو آپ کا پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں انہیں چاہتے ہیں آپ پوری دنیا میں جا بھی چکے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ علیہ عقاد حسین صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم سناخہ اور خوش آباز سناخہ خوش انداز سناخہ ڈاکٹر فہیم اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ اجازت دیں تو آغاز کلام سے کر لیں بسم اللہ حضرت عمید خسرو رحمت اللہ علیہ کناتی کلام صلی اللہ نبی اللہ سلے علیہ محمد سلے علیہ شفیئے محمد اے چہرے زہبائی تو اے چہرے زہبائی تو رشکے بھتانے آزری اے چہرے زہبائی تو رشکے بھتانے آزری ہر چند وصفت می کنم ہر چند وصفت می کنم در حسن زہبالہ تری ہر چند وصفت می کنم در حسن زہبالہ تری با با آفاق ہا گردی دم محر بطاور زی دم آفاق ہا گردی دم محر بطاور زی دم بسیارے خوبان دی دم بسیارے خوبان دی دم لیکن تو چیزے دی گری بسیارے خوبان دی دم بسیارے خوبان دی دم لیکن تو چیزے دی گری اے چہرے زبائی تو رشکِ بطانِ عزری عالم ہما نغمائی تو خلقی خدا شہدائی تو عالم ہما نغمائی تو خلقی خدا شہدائی تو اے نرگ سیرانائی تو آبور درس میں دل بری اے نرگ سیرانائی تو اے نرگ سیرانائی تو آبور درس میں دل بری خسرو غریب استو گدا افتاد در شہرِ شما خسرو غریب استو گدا خسرو غریب استو گدا افتاد در شہرِ شما باشد کے از بہرِ خدا سوئے غریبا بن گری باشد کے از بہرِ خدا باشد کے از بہرِ خدا سوئے غریبا بن گری اے چہرے زیبائی تو رشت کے بطانِ آزری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین اکرام آج کا سوال نوٹ فرمالیجئے وہ کونسی صورت ہے جو اللہ کی ایک مقرب خاتون بندی کے نام پر ہے وہ کونسی صورت ہے جو اللہ رب العزت کی ایک مقرب بندی خاتون کے نام پر ہے سورہ مریم سورہ نسا یا سورہ کوسر سورہ مریم سورہ نسا یا سورہ کوسر ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ جواب دینے کے لیے میسج کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ایم پر پیش کے جائے گا ایک وقفہ کراچی اور اس کے مضافات میں ازانِ آسر کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ ازان سمات کیجئے اور ہم بھی تب تک نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات روزہ ڈھال ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کیلئے ڈھال ہو دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صحابیلی کے ساتھ اور آج کا سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمالیجے وہ کون سی صورت ہے جو اللہ کی ایک بندی مکرب بندی خاتون کے نام پر ہے سورہ مریم سورہ نسا یا سورہ کوسر سورہ مریم سورہ نسا یا سورہ کوسر ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ میسج کر سکتے ہیں میسج ڈائپ ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلیویون سکین پر موجود ہے آپ کر دیجئے اس کے بعد جیتنے والے کو جنون گارنمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیم پر پیش کی جائے گا موضوع آج کا بہت گرم گرما گرم ہے اور اس پر میں بھی تڑپ رہا ہوں کہ جلدی سے بات کی جائے اور علماء کرام بھی یقیناً اس بات کے منتظر ہوں گے کہ اس پر بات کی جائے جادو حقیقت کیا ہے جی واقعی جادو ہے کوئی چیز یا نہیں ہے بغیر کسی تحمید کے جادو ایک حقیقت ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا گیا ہے اور اس کا مطلقاً انکار کر دینا اس کو یعنی کہنا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے وہ قرآن کے انکار ہے اچھا تو اس کا مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا سو سب سے پہلے سورہ بغرہ شریف میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ بیان فرمایا کہ اس سلیمان علیہ السلام پر الزام یہی تھا کہ مجید اللہ وہ بہت بڑے جادو بار تھے اور ان کی جتنی بھی حکومت تھی سارے کے سارے جادو کے زور پر قائم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے یہی الزام آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر برات ظاہر کی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اور فرمایا مَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ قَفَرُو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہ تو شیعاتین نے کفر کیا تھا پھر آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ الشَّحْف سَحْمُ تو یہ جو شیعاتین جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے پھر اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جب فرعون نے اپنے جادو بروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو اس کے جادو بروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ پہلے ڈال دیں ہم ڈالتے ہیں اپنا جادو کو دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی الفاظ کی حقایت کہ اللہ تعالیٰ نے قَالَ عَلْقُو فرعا کہ تم ڈالو جادو کو اپنے ڈالو کو فَلَمَّ عَلْقَوْ سَحْرُ آئِنُ النَّاسَ وَاسْتَرَبُهُمْ وَجَعُوا بِسَحْرُ عَظِيمُ جب انہوں نے اپنے جادو کو ڈالا تو انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر سہر کر دیا لوگوں کو دیشت میں مطلع کر دیا اور بڑا عظیم جادو لے کر آئے وہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُسَانَ عَلْقِ عَسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کی اب تم اپنی عَسَىٰ ڈال دو تو پھر وہ پورا واقعہ بیان گیا کہ انہوں نے عَسَىٰ ڈالی تو سہر کے سارے انہوں کو ختم کر دیا یہاں تک کہ سہر کے سارے جادو پر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کفر ہے پھر اس کا لفظی معنی سہر عربی زبان میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تو اسی بنیاد پر سہری کا وقت کو بھی سہر کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندرے میں چھپی ہوتی ہے تو سہری کرنے بھی چھپے چاہیے وہ تو خلیام کرتے ہیں آپ لو آجا اس پر مزید آگے بات بڑھاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی جلدی چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے جلدی جلدی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے چلے جائیں جادو حقیقت ہے بلکل ان انبیاء پر بھی الزامات لگتے رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جادو گر کہا گیا ماذا اللہ یعنی جب بھی یہ رہا ہے کہ جب کوئی اقلی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے توانائی کے اعتبار سے کسی غیر معمولی شخص کو دیکھیں یا کوئی غیر معمولی کام کو دیکھیں تو وہ سے کہتے ہیں جادو کی لیمٹس کیا ہیں جادو گر کیا کیا کر سکتا ہے اس دور میں بھی کسی بھی دور میں کیا کیا کر سکتا ہے جان لے سکتا ہے مار سکتا ہے کیا کر سکتا ہے شوب دے دکھا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو فرمائی ہے اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جادو کی بنیاد پر کوئی شخص کسی انسان کو گھدہ اور گھدے کو انسان تک بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے اور آپ نے اس کی تخصیمات فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سہر میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ارواح ارضیہ ہیں جو زمین کی ارواح ہیں ان سے جنات ہیں شیعتین ہیں ان سے مدد طلب کرتا ہے آپ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدویات کے ذریعے سے انسان کے دماغ کو ماؤف کر کے اس کو مکمل طور پر ذہنی طور پر کمزور کر کے پھر انسان اس کے ذریعے سے جادو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک باطنی کے نام سے ایک فرقہ تاریخ اسلام میں گزرا ہے جن کو ایساسنس بھی کہتے ہیں وہ ہشیش پلا کر باقاعدہ عمل سہر یا ہیپنیٹیزم وغیرہ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کچھ آلات کو بروے کار لاتے ہوئے بھی جادو کرتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا عقیدہ کمزور ہو جو اپنی قوت کی اپنے فکری قوتوں کے اعتبار سے کمزور ہو تو بعض اوقات انسان اس کے دماغ کے اندر ایک خیال ڈالتا ہے مجھے اس میں آزم آتا ہے جنات میرے قبضے میں ملائکہ میرے قبضے میں ہیں لہذا میں تمہارے اوپر جادو کر سکتا ہوں تو ایسے شخص پر نظریاتی گریفت حاصل کرنے کے بعد انسان اس پر جادو کرتا ہے تو گویا کہ جادو ایک حقیقت ہے اچھا گدھا جو آپ نے بنایا کہ لکھا ہے انہوں نے امام فقودین راضی نے لکھا اہل سنت کے دو مسالک ہیں ایک ماترودی ہیں اور دوسرے اشائرہ ہیں تو اشائرہ کے نزدیک جادوگر گدھے کو انسان انسان کو گدھا بنا سکتا ہے کتنی دیر کے لیے وہ تو کوئی اس میں لیمیٹیشن نہیں ہے مستقل طور پر بنا سکتا ہے کوئی لیمیٹیشن اس میں بین لگے گئے دیکھیں جادو کی جو واقعات آتے ہیں حدیث کریمہ میں بہت سارے واقعات آئے ہیں اور وہ بڑی تفصیل آئے ہیں البتہ ماترودی اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا تو یہ اختلاف ہے اچھا یہ اس کا منلوبہ یہ بات اس میں اصل میں ایک بات اسلیم ہے یہ ہے کہ دیکھیں آپ قرآن میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں کے سہرو آئیون الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی تو ہم امام راضی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تخیلات کے ذریعے سے اور نظر بندی کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے تخیل کے لفظ بھی تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو نظر وہ جو ہے گھدہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی انسان کی نظر بندی ہو جاتی ہے دجال جس وقت آئے گا آپ دیکھیں دجال بھی اس طرح کی شعب دوازی دکھائے گا لیکن حقیقت میں نہ وہ خدا ہوگا اور نہ ہی وہ پورے نظام زندگی کو تبدیل کرے ٹھیک ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں جتنے گدے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ انسان ہیں اور جتنے انسان نگت نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ گدے ہیں اگر جادو کا عمل ہوا ہے تو معاشرے میں لوگ 99.9 فیصد سمجھتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے 99.9 فیصد جادو نہیں ہوتا 0.0001 0.1 پرسنڈ گدے ہیں کہہ سکتا ہوں میں اس میں بھی تک کہ یہ گدہ بنانا عام جادوگر کا کاملی ہے آٹھ اقسام میں جادو کی وہ اس دور میں نہیں ہے کیا وہ اس طرح کے جادوگر اس قسم کے جادوگر وہ جھوننے سے ملے گا وہ کلدائی کا جادو ہے وہ بابل کا جادو ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا اس کی بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں اور اس کے بڑے حیرت انگیز معاملات ہوتے ہیں خود گدے بیٹھے ہیں میں کہاں گدے بنا سکتے ہیں قرآن مجید میں ہاروت ماروت کا ذکر بھی آیا ہے یہ کون تھے کوئی جادو کے ذریعے تھے یا جادوگر تھے کیا تھا دیکھیں قرآن مجید فرقانہ حمید کی جن آیا تھی تا یہ بات کی تلاوت کی ہے کہ وما کفر سلیمان ولیکن الشیعاتین کفر یعلمون الناس السحر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا ذکر کی وما انزل عالی المعرکانے ہاروتا وماروتا کہ ہاروت ماروت دو فرشتے زمین پر اترے ہاروت ماروت کے حوالے سے جہاں فرشتو کا ذکر ہے تو یہ روایات ان کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں اچھا بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتے تھے اور وہ لوگوں کو تھے لیکن اسخ قول یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ معصومانی الخطا ہوتے ہیں لا یعصون اللہ قرآن کا مطن ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون ان کی عصمت پر قرآن مجید فرقان حمید کی نصے قطی ہیں اور جس چیز پر نصے قطی ہو اس کو کسی خبر واحد سے یا مطلق حدیث سے بھی اس نص کو مخصص نہیں کیا جا سکتا جب تک قرآن کی کوئی دوسری آیت نہ آئے یا کوئی حدیث متواتر نہ آئے ہاں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ذکر کیا کہ یہودی مدینے کے کہتے تھے کہ انہوں نے جادو کے ذریعہ اپنی ریاست کو قائم کیا سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ریاست اتا فرمائی وہ تو یقین ان ایک چیز ہے انہوں نے بلکہ حاروت ماروت کے لیے جو ذکر آتا ہے انہوں نے انہی کے زمانے میں مرز کرتا ہوں کہ ان کے زمانے کے اندر جو لوگوں نے سہر اور جادو کیا انہوں نے اس کو قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا اپنی تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے نکالا اور کہا کہ دیکھیں اسی کی بنیاد پر حکمت تھی پھر لوگوں کو سکھانے لگے جادو عام ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس جادو کا معارضہ اور اس کے توڑ کے لیے اتارا نہ کہ جادو سے کھانے کے لیے اتارا جادو کے اندر چونکہ کفریہ قریمات ہوتے ہیں جادو کے اندر شرکیہ قریمات ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسے قریمات یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کے کپڑے پر پشاب لگ گیا ہو تو آپ کہیں اور پشاب لے کر آؤ پشاب کسی رہی اس کو دوکے صاف کیا جائے تو خباست جو ہے وہ وہ پاکی نہیں ہاروت ماروت زہرہ کون تھی پھر زہرہ کوئی بھی نہیں تھی کوئی زہرہ ستاری جو کہا جاتا ہے کہ جو زہرہ سیارہ ہے بلکل باطل بلکل باطل اللہ مفرددن راضی رحمت اللہ تعالی اور دوسرے مفسرین اکرام نے اس کا شد و مت کے ساتھ نقل فرمایا اور اس کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان روایات ستارے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا فرمائے یہ نہیں کہ کسی عورت نے برائی کی اللہ کے فرشتوں نے نعوذ باللہ منزالی کسی عورت کے ساتھ برائی کی اور اس کے بعد اس کو اس کو اس میں آزم سکھا دیا اور اس میں آزم سن کر پڑھ کر وہ جناب یہ سب یہ سب اسرائیلی روایات ہیں علماء کرام نے اس کو بڑی شد و مت کے ساتھ رد فرمایا اور بالخصوص علامہ صاحب نے علامہ غلاب رسول سیدی صاحب نے ان تمام روایات کو بھی نقل کیا اور اس کے پھر رد کی ہوئی ان مفاصلی کرام کو بھی روایات کو رد کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل باطل ہے اس میں سب سے زیادہ قرآن کے نصے قطی پر حرف آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے معصومانی خطا ہوتے ہیں جو قرآن مجید جو قرآن مجید فرقان حمید وہ فرشتے اترے ہیں حاروت معروض قرآن وما انزل علماء قید حاروت وماروت وہ اترے ہیں معارضے کے لیے لوگوں کو جادو سے ہٹانے کے لیے بچانے کے لیے نہ کہ لوگوں کو جادو سے کھانے کے لیے جادو عام ہو چکا تھا یہ اس کی حقیقت ایک موقع پھر انہوں نے بیان کیا اور جو موقع بیان کیا وہ جدید علماء کلاتے ہیں یعنی ان قدیم علماء کے مقابلے میں جنہوں نے اس قصے کو ثابت کیا ہے اور امام فقر الدین رضی رحمت اللہ تعالی کا متلقاً احادیث کو رت کر دینا کوئی حصیت نہیں رکھتا علماء سعیدی صاحب کا متلقاً احادیث کو رت کر دینا کوئی حصیت نہیں رکھتا اس کے لیے دلیل چاہیے اس کے رجال پر جناح چاہیے اور وہ جو روایتیں جن سے یہ ثابت ہے وہ باقاعدہ حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی نے اپنے مسند میں بیان کی ہے کہ یہ زہرہ آرت تھی ہاں زہرہ آرے واقع کی روایت حضرت ابن عباق رضی اللہ تعالی سے مروی ہے امام بیحقی نے اس کو روایت کیا ہے تو مطلقاً امام راضی کے حوالہ یہ کہنا کہ جناب انہوں نے رد کر دیا نہیں جو قرآن کی نس کی طرف اشارہ ہے میں اللہ تعالیٰ صاحب کی بات کا جواب میں ارز کرتا ہوں جہاں تک یہ کہنا ہے کہ جناب وہ اللہ کے نافرمانے نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حاروت و محروت اللہ کے نافرمانے کے لیے نہیں آئے تھے واقعہ یہی ہے کہ جب فرشتوں نے آسمان سے زمین پہ دیکھا کہ لوگ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہی بات کی انہوں نے کی جو انہوں نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی ہے کہ اتا جو لفیہ میں افسدو فیہ ویس فکر دیما اے اللہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا جو زمین پہ فساد کر گیا خون بہائے گا وہی بات پھر آئی تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ میں نے ان کو شہوت اور غصہ دیا تو اگر یہ تمہیں بھی دے دوں تمہارا بھی یہ حال ہو جائے گا تو انہوں نے کہا نی ربے کریں ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے فرشتے جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ملاقات ہوئی میں ارز کرتا ہوں مجھے وقفہ لینا ہے وقفہ کے بعد ہم لوٹیں پھر زورت سے ملاقات دی دی یہی بات یہی سے پھر ہم کر لیتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد حسینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے یہ قائدہ شریعت کوئی شہر اسلام کے مختلف فکری اعتقادی سائنسی اور اصلی موضوعات پر شیخ الاسلام ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ جی مفتی صاحب جہاں آپ کی بات ٹوٹی تھی تو وہ زہرہ سے تارے پھر وہ زمین پر آئے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بشریت پیدا کی وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بشریت دی شہوت بھی دی غصہ بھی دیا تو زمین پر فیصلہ کرنے لگے صرف اس لیے کہ آؤ تم جاؤ دیکھو جو کہتے ہو کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہی شہوت اور غصہ دے دیا جائے تو ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب وہ آئے زمین پر ان کے زہرہ نامی عورت سے ملاقات ہوئی ایک مرتبہ تو اس کو دیکھ کے عاشق ہوئے ٹھیک ہے اس سے گناہ کی خواہش کا ادھار کیا اس نے منع کر دیا کہ میرا مذہب ہو رہے تمہارا مذہب ہو رہے میرا شہور جو غیرت مند اس بات کو پرداشت نہیں کرے گا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے ان کو شہوت دے دی تھی جو انسانی دل میں ہوتی ہے تو اب یہ شہوت سے مجبوروں کے پھر انہوں نے رابطہ کیا اس سے تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ کام ایک کام کرلو کہ شراب پیلو تم شراب پیلو تو پھر میں تمہاری بات مان لوں گی تو اس نے شراب پیلا شراب جو عمل خبائس ہے اس نے عقل کو حرم کر دیا ان کی تو اس سے اس نے قتل بھی کروا لیا اور گناہ بھی کروا لیا اور ان سے اسم آزم بھی پوچھ لیا اسم آزم پوچھا تو وہ پھر چلی کے آسمان کی طرف تو اب جو احادیث میں آئے کہ جناب وہ زہرہ ستارے سے متعلق ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ عورت کا نام زہرہ ستارہ یہ عورت جو اس ستارے سے متعلق ہے اور جس طرح کے احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ بعض کی روح چاہے زمزم میں ہوتی ہے بعض کی روح جو ہے شہدہ کی روح جنت میں ہوتی ہے بعض کی جو ہے کہیں اور ہوتی ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ نے زہرہ کے ساتھ متعلق فرما دی ہے اور یہ کہنا کہ جناب یہ نصف قطعی کے خلاف ہے نصف قطعی کے خلاف یہ فرشتے جو ہے وہ معصومان الخطہ ہے جی جی لیکن وہ فرشتے نہیں رہے جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گزارش کی کہ اے رب کریں تو ہمیں بھیج ہم گناہ نہیں کریں گے مصہ بھی دے دیا تو پھر انسان وہ تو اب فرشتہ ہونا ہے تو انہوں نے طرح کی نافرمانی نہیں کی میں دو لفظ کہوں گا مجھے علامہ صاحب کی طرف جانا ہے میں مجھے صدیقی صاحب بولیں گے اس پر فائنل اس پر دیں گے جو میں صرف دو مصہ کی گزارش کروں گا یہ فیصل ہیں بلکہ ہمارے فیصل ہیں ہمارے موت خود مصہ ہمارے لئے بڑے موتبر ہیں ہمارے لئے سینئر اس ملک سے بشر کے طرف جو آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی قرآن کے مقابلے میں ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو قرآن کو حکم کو منصوح کر سکے اور اس کے لئے امناسق بنا دے دوسرا بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ابن حبان نے مسلم دے احمد نے تمام نے اس کو حدیث سہیہ کے طور پر نکل کیا ہے اس کے تمام ضلائل موجود ہیں لیکن حدیث سہیہ بھی مردود ہیں غیر مقبول ہیں کتاب اللہ میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن مجید فرقان حمید فرشتو کی عصمت بیان کرتا ہے اور یہ روایات اس کے مخالف ہیں اور یہ احادیث قرآن کو مخصص نہیں کر سکتی ہے یہ ایک مسلم بات ہے جن علماء کا اکابر علماء کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ حاروت ماروت کا جو پھر قرآن میں ذکر آیا وہ کیا ہے قرآن میں ذکر ہے وہ کیا ہے میں ارز کتا ہوں میں ایک ان کی بات کو جواب دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے فرمایا قرآن مجید کے اندر اصل یہ واقع ہے قرآن نے کہا ہے کہ حرون ماہ تو اتریں اس لیشتے دونوں کے دونوں فرمایا کہ وہ جادو سکھانے کے لیے جادو کرنے جادو کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے مفتی صاحب خود ایک بہت بڑے سلاموں کو غلط پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے سکھاتے سے جادو تو قرآن کہہ رہا ہے جادو سکھاتے تھے وہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب کو بھی اصل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ مرسل توجہ فرمائیں گے منافق خدا کرتے ہیں اللہ بھی خدا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ خدا نہیں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے خدا کی جزا دیتا ہے اسی طرح جادو سکھاتے نہیں تھے وہ جادو کا توڑ اور جادو کا معارضہ کرتے ہیں پتہ کیا ایک بہت علمی بحث ہو جائے گی اور یقیناً عوام چاہتی ہے اس کا ریزلٹ کہ جی کیا بات ہو رہی ہے دیکھئے قرآن حکیم میں جس آیت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے وہ حاروت اور ماروت کا واقعہ ہے اور اس میں کوئی شکر شبے کی بات نہیں ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العزت نے واضح لفظ میں فرمایا کہ ان زیلہ علال ملکینی تو حاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے بعض لوگ ان کو بادشا قرار دیتے ہیں یا ان کو زمین پر انسان قرار دیا جاتا ہے اور اگر کوئی فرشتہ زمین پر انسانی صورت میں آ بھی جائے تو لازمی نہیں ہے کہ تمام طرح ہوائج بشریعہ کا اور اس پر اطلاق ہونے لگے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا لیکن انہوں نے کھانے کے وقت دعوت کی طرف کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس آیت میں ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا مانا رکھتا ہے تو دیکھئے قرآن حکیم میں اسرائیلیات کے حوالے سے کچھ روایات ہیں جو ہماری آحادیث کی آپ کا ذکر ہے کہ آپ کی سات سو بیویاں تھی تین سو آپ کی لانڈیاں تھی اور پھر ناؤزباللہ ایونزالے کا آپ جادو کرتے تھے خود کفر کرتے تھے بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو قرآن حکیم نے اس پوری بات کی تردید میں اور یہودیت کی تاریخ کے پیش نظر آپ اس بات کو رکھیں کہ جب بخت نصر نے یہودیت کو تباہ و برباد کیا طاقت و تاراج کیا تو اس وقت یہود جادو سیکھنے کے ذریعے سے دوبارہ اروج کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس زمانے میں جادو کا اروج تھا اور لوگ جادو اور اصل اسلام کے اندر فرق کرنا بھول چکے تھے تو اللہ رب العزت نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا وہ جادو سکھاتے تھے لیکن ایک جادو تو وہ تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ایک جادو تو وہ ہے جو شیعتین سکھایا کرتے تھے یہ وہ جادو تھا جس میں کفریہ کلمات تھے ٹھیک ہے لیکن جب اللہ کے دونوں فرشتے جادو سکھاتے تھے لوگوں کو تو وہ یقینی طور پر اس بات کے لیے تھا کہ لوگ حق اور باطل میں موجزے اور سہر میں فرق کر لیں اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُر ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں امام راضی نے یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ جادو تھا جو شیعتین سکھاتے تھے ٹھیک ہے وہ کفریہ جادو تھا ٹھیک لیکن جو اللہ کے فرشتے جادو سکھاتے تھے وہ کفریہ جادو نہیں تھا بلکہ وہ جادو کی انواہ میں سے وہ قسم تھی کہ جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے اندر لوگوں نے ان سے جدائی کرنا سیکھا لیکن اس کے اندر ایک بات بہت قابل غور ہے جس پر پوری گفتگو کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا میں اسی کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اس تمام کے اندر بات یہ ہے کہ جادو اس کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طور پر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے جادو سیکھنے کا حکم دیا ہے یا وہ جادو سیکھنے یا سکھانے سے راضی ہوتا ہے بلکہ اس روح زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے ازن سے ہوتا ہے ملائکہ نے جو کہا کہ یہ جادو کرنا کفر ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جادو گروں کی جادو کی وجہ سے یہ کام ہو جاتے ہیں تو یہ کفر ہے حقیقی طور پر تو اللہ کی طرف سے ہی سارے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی چند باتیں آئیے تمہیں جوابت میں ارز کر دوں جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ملیکین کا لفظ آیا تو اس کو آپ جو ہے نہیں کہہ سکتے بچریت میں نہیں تھے وہ تو یہ دیکھیں عام استعمال کی بات ہے جس طرح کہ آج ہم روضہ رکھتے ہیں بہت بڑی مثال ہے تو کہتے ہیں وہ ابھی سومی غدن نویتوں میں شہر رمضان حالانکہ اسی دن کا روضہ رکھ رہے ہیں وہ کل کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے محورے کے اندر کیونکہ اس کو کل شمار کیا جاتا اس کو کل کہہ دیا جاتا قرآن مجید فرقان ہے حمید میں مغرب شمس کا لفظہ کہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے حالانکہ سائنس بطاری سورج تو غروب ہوتا نہیں ہے اس سے مرادی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کی نظر میں تو فرشتے ہی تھے لیکن حقیقتا اللہ تبارک طرح ان کو چینج فرمایا اور ان کی بچریت دی تو وہ فرشتے نہیں رہے پھر اس میں علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں نصر قطعی اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی جہاں نصر قطعی کی تخصیص حدیث صحیح سے ہو سکتی ہے یہ اجمال کی تفصیل بھی ہو سکتی ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا تو ہم بھی اس کی تخصیصی کر رہے ہیں اور صحیح حدیث موجود ہے اگر حدیث مخصور ہو دیکھیں حدیث صحیح سے نہیں ہو سکتی ہے ہاں اجمال کی تفصیل ہو سکتی ہے حدیث صحیح سے نہیں ہو سکتی حدیث متواترہ سے ہو سکتی قرآن کی تخصیص حدیث صحیح سے بھی نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک اجمال کی تفصیل ہو سکتی ہے اس کے اندر وضو کی جو ہے نا واجب ہم نے کیا ہے تو وہ اسی سے کیا ہے حدیث صحیح سے کیا ہم لوگوں نے اس قرآن کے جو اجمال کی تفصیل آپ نے فرمایا یہ ایک علمی گفتگو ہے علمی بحث ہے ایک اور بات میں ارس کر دوں پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ضرور نہیں کہ تمام ہوائی جن پر ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے کو دعوت خانے نہیں آئے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کو پورا چینج کیا جائے بچریت میں یہ فرشتے تو آئیت بشر بننے کے لئے یہ تو آئیت بشر کا مقاملہ کرنے کے لئے جہاں بشر بننے کے آئے مثال کے طور پر سورہ مریم کے اندر ذکر ہے تو وہاں باقیتاً اللہ تعالیٰ نے کہا فتمت صلی اللہ بشراً سویہ فرمایا کہ وہ بشری لباس پہنا کر ہم نے جبریل علیہ السلام کو بیجا حضرت مریم صلی اللہ علیہ السلام وہاں سے قرآن نے باقیتا طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب مجھے وقفہ لینا ہے اور یہ بحث اپنی جگہ پر یہ بحث یقیناً ایک علمی بحث ہے بات یہاں آ کر رکھتی ہے جہاں موقف کا جو اختلاف پائے جاتا ہے کہ ایک ایک فکر یہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ وہ فرشتے تھے ہی نہیں وہ فرشتے تو تھے لیکن یہ ہے کہ وہ اس انداز سے نہیں آئے تھے اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ فرشتے رہے ہی نہیں تھے تو بحث یہ رہ گئی ہے بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے جو زمانوں سے چلتی آ رہی اور یہ خیر کی علامت ہوتی ہے اب کیا ایسے جادوگر موجود ہیں جو بڑا بڑا جادو کر سکتے ہوں اور اگر ایسے جادوگر موجود ہیں تو پھر ممالک انہیں بحثیت حتیار کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایک شخص ادارہ کسی دوسرے ادارے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ایجنسیز بقاعدہ جادوگر رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی ہیں ایک مختصر سے بکوئی طبعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشانت فرمایا بے شک روزے داروں کے لیے افتار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی تازین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افتار تسلیم صابری کے ساتھ بات ہو رہی ہے جادو کی جادو ایسے جادوگر ہیں جی جو اگر ایسے جادو مضبوط جادوگر ہیں اس دور میں بھی دیکھیں جی جادو دنیا کے بڑا مشہد ہے باقی ہے اس میں حقیقت ہے اچھا میں بات کرتا ہوں کیا ایسے جادوگر ہیں میں علامہ صاحب کا مائک پرابلم کر رہا ہے ایسے سخت جادوگر ہیں جو آج جادو کر سکیں یعنی یہاں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پر کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے پروگرام ٹیلی ویژن کے بیٹھے ہوئے آدمی پر کوئی جادو کر دے کر سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے باقاعدہ اسی لیے بہت سارے آدھاگاروں کے باقاعدہ وہ اپنے ساتھ ایک جادو کر رکھتے ہیں جو ان کی شوٹنگ کرنا کے بعد ان کا اتارہ کرتا ہے جو لوگوں نے اس کے اوپر کچھ عمل امول کرائے تو تاکہ اس کو اتار لیا جائے باقاعدہ لوگ اس کے لیے پتہ کیسے چلے گا مجھ پر جادو ہو گیا وہ تو پھر اس کے ماہری بتا سکتے ہیں کہ جادو ہوا یا نہیں ہوا جس طرح بخار کا ایک عام آدمی کو نہیں پتا چل سکتا نبض دیکھے ڈاکٹری بتا سکتا تو اس کا بھی یہ کیا قومیں استعمال کر سکتی ہیں اس کو ایزہ ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے جادو دیکھئے بات یہ ہے کہ جہاں تک علامہ صاحب نے بعض ایکٹرز وغیرہ کی بات کی تو کیونکہ عام طور پر اس طرح کے لوگ سپرسٹیشنز کے اندر تواہمات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ان ریویل ریلیجنز ہیں ان کے اندر اس کا تصور بہت زیادہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت زیادہ جادو کا معاملہ ہوتا نہیں ہے یہ عمومی طور پر لوگوں کو ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو کروا دیا گیا ہے زرہ سا کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا وہ کہتے ہیں میرے اوپر جادو ہو گیا ہے اور پھر اسی بنیاد پر عملیات والوں کی اور جھوٹے جادو گروں کی دکانیں چلتی رہتی ہیں لیکن سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہوا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اقوام اور دیگر لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دیکھئے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا قومی مفادات کے لیے بعض ایسے لوگ ہیں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر آج بھی ہیپنیٹیزم اور ٹیلی پیتھی وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے قبالہ کو یوز کیا جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو جادو کی کسی قسم سے وابستہ ضرور ہے لیکن جس طرح سے ایک اس کو عمومی طور پر عام سمجھ لیا گیا ہے اس طرح کا تصور جو وہ درست نہیں ٹھیک ہے کہ یہ ایسے جو مطلب کوئی بھی کسی پر کر دے گا کوئی ایسے نہیں ہے میں اس کے حوالے سے کوئی شرف کر دوسرے اقسام کے حوالے سے کیونکہ اس کے اقسام مختلف قسم کی ہے اور اس کی سب سے پہلی اقسام جو کہ امام راضی نے میں بیان کی اور شاہ عبدالعزیز مہدی حضرت علیہ رحمت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک جو بابل کا جادو ہے اس کے نگری کے مطابق کہ کائنات کے ہر چیز کے اندر ایک روح جاری اور ساری ہے تو یہ لوگ عملیات کر کے اس روح کو قابو کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چیزوں پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنے معاملات کرتے ہیں خود نمرو جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا اس کے یہاں پر جادو کا یہ معاملہ تھا کہ اس کے دربار کے سامنے ایک درخت تھا وہ درخت کا سائے کا یہ عالم تھا جن جو لوگ آتے ہیں درخت کا سائے بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ایک لاکھ آدمیوں تک وہ بڑھ جاتا تھا ایک لاکھ سے ایک بھی زیادہ ہوتا تھا پھر دور میں تبدیل ہو جائے کرتا تھا اس کے یہاں پر ایک تھال تھا جیسے شہر میں کوئی چور داخل ہوتا تھا وہ تھال کے اوپر جو ہے آواز آجائے کرتی تھی اس نے ایک آئینہ بنایا ہوتا ہے جادو کے طور پر کسی کا کوئی بندہ گم ہو جائے کرتا تھا تو اس آئینے میں آکھ اس کا سارا حوال معلوم ہو جائے کرتا تھا اس نے فیصلی کے لیے باقاعدہ ایک طلاب بنایا ہوتا کہ دو بندے اترتے ہیں اس کے اندر جو جھوٹا ہوتا ہے اور ڈپکیا کھانے لگ جاتا تھا فوراں توبہ کر لیتا تھا بچ جاتا تھا ورنہ مر جاتا تھا وہ تو یہ جادو کی بڑی بڑی سوز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا کچھ روایات میں اس کا ذکرات ہے دیکھیں بالکل صحیح روایات میں موجود ہے بخاری مسلم کی روایات میں موجود ہے اور یہ جو صورت آخری دو نازل ہوئی ہیں قلاز ابراہ بالفلق اور قلاز ابراہ بالنس اس کی شان نازل میں یہی بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام پر جب لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین یہ صورت نازل فرمائے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم کو یہ آیتیں سکھا کے بیجا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر کنگی پر پڑھ کے جو ہے گرہ لگا کے کنگیں کتے ہیں میں ڈال دیا تھے سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم نے ان کو نکالا اور پھر یہ گیارہ گرہ ہی لگائی ہوئی تھی جب گیارہ آئیتیں آپ نے پڑھی تو ہر گرہ ایک ایک کر کے کھلٹی گئی ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے جو ظاہری طور پر آپ کے حواس پہ تاریخ ہوا تھا اس پر بعض لوگ اس لئے انکار کر دیتے ہیں اس کا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپر مان لیا کہ جادو ہو گیا تو اس کا مطلب کہ وحی میں بھی گڑھ بڑھ ہو گئی حالانکہ وحی کی افادت کے لئے تو اللہ تبارک اللہ خضر صورت جن کے آخر میں فرمایا کہ اس کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ افادتگاہ بناتا فرشتیں مقرر کر دیتا تو وحی میں گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ظاہری طور پر اور یہ خیر امت کے سکھانے کے لئے بھی اور اس کو یوں کہہ سکتا ہے تعلیم کے لئے کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے اس کو دیکھئے قرآن حکیم میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہو اس کا اخبار احاد میں ذکر ہے قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرقین اور کفار آپ علیہ السلام کو ساہر بھی کہتے تھے مسہور بھی کہتے تھے تو مسہور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کفار آپ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے مسہور یعنی وہ جس پر جادو کیا جائے تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور علیہ السلام پر جادو ہوا تو اس میں ایک بات جس کا خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر کفار کے اس بات کی صداقت بھی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس بات سے بالا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے سورہ حدیبیہ کے بعد نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمانے والا ہے اور سورہ حدیبیہ کے بعد اللہ رب العزت نے خود نبی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور یہ جو جادو کا واقعہ جو بعض روایات میں ذکر ہے یہ بھی سورہ حدیبیہ کے بعد ہی ذکر میں آتا ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام پر جادو نہیں ہو سکا اور ان کا اصحا جو ہے وہ تمام تر ساپوں کو جو اصل میں رسیہ تھے اور بظاہر ساپ نظر آ رہے تھے ان کو نگل جاتا ہے تو حضور علیہ السلام تو وہ سلام کی شان اس سے بہت آل و عرفہ ہے اور دیکھئے سیٹینک ورسس لکھی گئی اسی طرح کے اور بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی کتاب کا عنوان سیٹینک ورسس اس کی بنیاد ہی اسی قسم کی روایات ہیں کہ ناؤزواللہ منزالک تلک الغرانیق العلا اور اس طرح کی جو دیگر روایات ہیں وہ ان کو بنیاد بنا کر پھر آگے پیش کرتے ہیں تو یہ تمام تر باتیں اخبار احاد میں ہیں نص قطعی میں حضور علیہ السلام کا لوگوں کے شر سے معصوم ہونا خاص طور پر صلحہ حدیویہ کے موقع پر ثابت ہے لہٰذا اخبار احاد کو یہاں پر قنان حکیم کی نصوص کے مقابلے میں تر نبی علیہ السلام کی شان میں کر دینا یہ زیادہ مناسب ہے ایک کالو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم ترسیم بھائی السلام کون اور کہاں سے جی کیا کہیں گی میری بہن سرے شب ترسیم بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے کیا نماز مطلع تحریمی ہو جاتی ہے اسلام ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حرم شریف میں عورتیں زبدستین مردوں کی صفوں میں دوسرا نماز پڑھتی ہیں اور کہنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی اب کیا ان مردوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی جن نہیں کہتے کہ اورچہ ان کے محاضر بھی کھڑی ہوں ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ بغیر شریف عذر کیا واجب تواف کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے بغیر بغیر شریف عذر کیا واجب تواف کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے بغیر شریف عذر بھی ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں روزے میں گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں نظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ کچھ سوالات ہیں مرد صاحب اس کے جوابات پہلے لے لیں اچھا ایک پوچھا بہنے کے آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کے حوالے سے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے البتہ خیال بٹے تو پھر اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہے پھر کراہت آ جائے گی اچھا انہوں نے کہا کہ حرم میں مردوں کے بیچ میں عورتیں خود جاتی ہیں نماز میں تو اس سے مردوں کے نماز پر حثر پڑے گا تو اگر دونوں کی ایک ہی تقبیر تحریم آئے یا دنوں ایک امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بلا شبہ فرق پڑے گا اس میں قصور وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ایک حکم شریع ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ کیا واجب التواب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو واجب التواب بلا مجبوری بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے جس طرح کہ فرض نماز بغیر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے حلبتہ وہ مجبوری جس کی وجہ ہے فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تو اس صورت میں واجب التواب بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کون سا دور تھا علامہ صاحب جس میں سب سادہ جادو تھا جادو تو جیسا اور روائے کرام نے نکل فرمایا کہ ہر دور کے اندر جادو تھا یہ سنوان علیہ السلام کے بعد جو دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بوارک دور میں تو ہر دور کے اندر جادو لوگ سیتے رہے اور اس قسم کے شیعتین کے آمال کے طرف لوگ رجوع کرتے رہے اور اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ معاملات کو کرتے رہے کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں اگر کسی کی بھلائی کے لیے جادو کر رہا ہوں مثال کے طور پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے جادو کرتا ہوں غلط ہوگا دیکھیں جی ملانے کے لیے جادو نہیں ہوتا ہے جادو کے اندر تو بنیاد شر اور خباست ہوتی ہے اس کے لیے تو پھر نوری عمل ہے اس کے لیے تو پھر قرآن اور حدیث کا اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی اور آیات تیبات ہیں جو قلوب کی تعلیف کے لیے پڑھی جاتی ہیں جیسے مثال تو ترپے سورہ قریش ہے یا ودودو ہے کلمات تیبات ہیں اس قسم کے قرآن مجید جادو کے ذریعے کوئی بیوی کے درمیان محبت نہیں ہو سکتی ہے یہ شرح ہے اور خباست ہے جادو کا کہتے ہیں جی ہو تو سکتی میں ارس کر دوں اس بارے میں جادو کی کئی اقسام ہیں آٹھ اقسام بیان کی گئی ہیں جن میں ایک اقسام میں نے بیان کی تھی دوسری قسم یہ ہے کہ جنات کو اپنے تابع کیا جاتا ہے مگر اس میں جو شیعتین سے مدد طلب کی جاتی ہے اس لیے کفر ہے اور وہ جنات جو دلوں کے اندر جو وسوسے ڈالتے ہیں تو یہ کیفت پیدا کر دیتے ہیں تیسری قسم ہوتی ہے ہمزاد کو قابو کرنا مرنے والا بندہ مرتا تو اس کا جو ہمزاد ہوتا اس کو قابو کیا جاتا وہ بھی شیطانی عمل کے دریعے کیا جاتا یعنی جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا جی ہاں بلکل وہ ہمزاد ہے اس کا اور مختلف صورتوں میں ظاہر بھی ہوتا 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 اور حدیث سے بھی ثابتہ قرین کا ہونا تو پھر ایک قسم یہ تین قسم میں یہ ہوگی ہے پھر ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو آنکھوں میں یعنی خیال کے اندر وہ ایسی بات پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنا نظر بندی اس کو کہتے ہیں تو اب نظر بندی جائز کام کے لیے کی جائے تو جائز ہے ناجائز کام کے لیے کی جائے تو ناجائز ہے یہ بھی جادیو کی قسم ہے پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنی قوت باصرہ کے ذریعے اپنی توجہ کے ذریعے کسی پر اثر ڈالے جس کو مسمرزم بھی کہتے ہیں فوٹو غیرہ سامنے رکھے ہیں بندہ سامنے رکھے ہیں اس پر توجہ کی جائے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کو توجہ تصرف کی اسلام میں بھی کہا جاتا ہے پھر شعب دے بازی اس کے اندر ہوتی ہے تو برحال شروع کی جو تین قسمیں وہ تو ملتا فاق کفر ہے ایک قسم وہ بھی ہے جو بندہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کارٹون لگا کے اور کبھی ادھر کر دیا اور اس کو ٹوپی میں ڈال دیا اور بال ادھر سے نکل آئی ادھر سے ڈالی وہ ہاتھ کی صفائی کلاتی ہے وہ بھی جادو کی قسم بچے کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے فرض کریں کہ کھانا کھانے گئے ہوئے تو وہاں لگا ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں تو کوئی بری بات ہے اس میں ٹائم زائے کرنا بچوں کا عادت نہ ڈالی جائے کبھی کبھاٹون لگے گلت نہیں ہے اس حوالے سے میں ارس کر دوں میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ جادو کا اثر کرتا ہے نہیں کرتا تو یہ جو ہمزاد کے ذریعے جو کام لیا جاتا یہ اس معاملے میں بڑا عمل دخل کرتا اور باقیدہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے حوالے سے بھی یہ بہت عمل کرتا ہے وہ ایک میجک شو ہوتا ہے بچے جو ہے نا وہ ذرا اس سے خوش ہو جاتے ہیں وہ یہاں سے ڈالی اور وہ کبوتر نکل آیا اس میں سے اس طرح کی چیزیں شوب دیوازی میجک شو اسے کہتے ہیں بچے تو اس میں بڑا بچوں کا دل لگتا ہے ٹھیک ہے بچوں کو دیکھ لینا چاہیے دیکھئے جہاں تک میجک شو کا تعلق ہے تو اس میں اگر آپ بچوں کو اس کی اصلیت بھی بتائیں کہ بیٹا یہ اصل میں ہاتھ کی صفائی ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو تقریباً دنیا کے جو نامی گرامی آج کے جادوگر کہلاتے ہیں اپنی ٹرکس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کس طرح سے ایک ڈبے میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں تو بچوں کو اس کی حقیقت بتانا ضروری ہے کیونکہ جادو میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھی جائے کہ اگر کوئی جادوگر یا کوئی اور شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں ہیں بچہ کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ جناب یہ نعوذ باللہ منزالے کسی خدای قوت کا مالک ہے کہ یہ انسان کے دور پکڑے کرنے کے بعد اس کو دوارہ جوڑ دیتا ہے تو بچے کو اس کی حقیقت بتانا ضروری ہے یہ ایک فنکاری ہے اور اس کا طریقہ کار انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں تو وہ ٹرکس مل جاتی ہیں ہاں کوئی اس میں سے ایک عادی ٹرک بچے کو بتا بھی جاؤں جیسے آپ دیکھیں کہ وہ انڈے کو سرکے میں رکھا جائے تو آپ کسی تنگ گلے کی بوتل کے اندر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت سے ٹرکس ہیں جو سیکھی جا سکتے ہیں آواز کا بھی کوئی جادو ہوتا ہے کلام میرے خل شامل کر لیں ہوتا ہے اللہ کلام شامل کرتے ہیں ہمارے سار دکٹر فہیم نیازی موجود اچھا سلی انا نبی انا سلی انا محمد موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریہ کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریہ کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریہ کہہ دیا تو ہو گیا خوش آمدید آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ جی جادو آہ کرنے والا کافر ہو گیا اور وہ بخشا نہیں جائے گا اور یہ تمام چیزیں جادو کی شریح حیثیت کیا ہے جادوگر کون ہوگا آہ کچھ اس پر یقیناً جو تفصیلی بات ہوئی ہے اس میں وہ موجود تھی لیکن چند جملوں میں یہ ضرور بیان ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں علامہ صاحب جادو کی شریح حیثیت جادوگر کون ہے دیکھئے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اساہر کافرون کہ سہر کرنے والا کافر ہے اس سے مراد وہ جادو ہے جس میں کفر یا شرک کے کلمات یا کفر اور شرک کے کسی کام کو استعمال کیا جائے مثال کے طور پر اس میں نعوذ باللہ من ذالک شیطان سے تقرب حاصل کیا جائے اور اس میں باقیدہ شیطان اور شیطانی قرب کو جب وہ حاصل کرنے کے لیے کسی کام کو اختیار کیا جائے یا شرکیہ کلمات اس میں استعمال کیا جائیں ایسا سہر کرنا شرک ہے اور کفر ہے اور احناف کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے جادو سیکھا ہو اور سیکھنے کے بعد وہ زمین میں فساد پیدا کر رہا ہو تو ایسے جادوگر کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے ایک کالوش حامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ناول پگیس میں مصباح بات کر رہی ہوں بشرا مصباح مصباح جی جی ٹھیک ہے آپ جی ٹھیک ہوں آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے سب گھر والوں کو بہت شکریہ بہت محبت جی بٹا بولو وہ اگر آپ کسی گھر والوں پر جادو ہو جائے تو اسے حتم کیسے کریں اس کا کوئی حل ہے بھی کہ نہیں ہاں دیکھا لہا کتنا اچھا سوال کی ہے اس بچی نے جی ایک کال اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں تسلیم انکل آپ کو رمضان مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک جی تسلیم انکل آپ سے ریکویسٹ کہیں تھے کہ آپ الہارد شیعباز کمر فریدی کو بھی اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں جی انشاءاللہ ضرور بلائیں گے اور میری کچھ دنوں پہلے اس سے بات بھی ہوئی تھی تو وہ عمرے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو آپ دعا کیجئے تو امید ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے ایک قولہ مرسط اور ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں فاروق بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جی فاروق صاحب میں نے زکاة کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ میرے ایک ریلیٹیو میں سالی ہیں وہ اپنے سسر کے گھر آئے ہیں اپنے ہسپینڈ کے ساتھ ہی تو آج کل ان کے پاس کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے میرے ان کے ہسپینڈ کے پاس تھوڑے سے تنگ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں زکاة کے اس میں ان کی مدد کر دوں کیونکہ ویسے تو ان کا اپنا گھر تھا کراچی میں لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ ہریپور شفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں تھا کیونکہ کب میرے سسرال آئے ہیں تو سسرال والوں کو بھی تھوڑے سے حالات تنگ ہیں کہ ان کا بھی جو میرا سسالہ تھا وہ بھی دبائی سے کراچی وہ واپس آ گیا ہے تو اس کے بھی جانب نہیں ہے پانچ چھے کونسی فلائٹ پر آیا ہے یہ تو پانچ چھے مینے پہلے آیا ہے مطلب اچھا ٹھیک چلے ٹھیک بہت شکے بہت شکے جادو توڑ ایک کولو اور شامل کرے اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ السلام علیکم علیکم السلام ایک سوال پوچھنا ہوتا لوگوں سے کہ جادو کا اثر کس کس تیم تک رہتا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو جادو توڑنا جی توڑنا ممکن ہے جادو دیکھیں جی بلکل ممکن ہے اللہ کے کلام کے اندر بہت بڑی طاقت ہے انہی آیات تیگیبات میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِمِ کوئی جادو کوئی چیز انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی ہے کوئی بتا دے نا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا قرآن نے کہا کہ جہاں سے بھی جادو گر آئے گا وہ کبھی بھی فلا نہیں پا سکے گا سب سے بڑی آیات تیگیبات جو نازل ہوئی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے قان رسول اللہ اِذَا آوَا الٰ فراشی حضور جب بستر پر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہیتھیلیوں کو ملاتے اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھتے پھونکتے اپنے ہاتھوں پر بخاری کے کلیماتیں بستر پر تشریف لے جاتے ہیں دوبارہ بتائیے گا سورہ فلق ہے سورہ ناز ہے اور سورہ اخلاص ٹھیک یہ تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے ثلاثہ مرات ٹھیک تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرا وہ جو آیت ہے یہ بات ہے فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُسَا مَا جِتُمْ بِهِ السِّخْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُسْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَرِيمَاتِ وَلَوْ قَرِيَ الْمُجْزِمُونَ موسیٰ ری صلی اللہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بھی سہر اور جادو کے اندر دکھا گیا ہے جی کیا کہتے ہیں آپ جو اور سوالات آئیں دیکھیں سوالات کی حوالے سے ایک تو یہی کہ رشتدار کو میں زکاة دینا چاہتا ہوں تو دیکھیں رشتدار کا پریشانی میں ہونا کوئی زکاة لینے کی دلیل نہیں ہے سیدھا سیدھا دیکھنا پڑے گا کیا ان کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس سے زائد کوئی مال ان کی ضرور سے زائد ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو زکاة لے سکتے ہیں اور نہ نہیں لے سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جادو کا اثر کب تک رہتا ہے تو جادو دیکھتے ہیں ہزاروں اقسام کے ہیں تو بعض کو تو فوراں ختم ہو رہتا ہے وہ مار کر ہی چھوڑتا ہے لوٹ کر نونو مرتبہ دس دس مرتبہ آتا اس کو نو لکھا بھی کہتے ہیں اور ایک جادو کے ختم کرنے کے حوالے سے عاملین کہتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو امراض ہیں نا انسان کو جو لگتے ہیں وہ دل کا ہو گردوں کا ہو پتے کا ہو سر کا ہو پیر کا ہو نزلہ ہی لگ جائے تو کہتے ہیں جی یہ تو جادو سے ہوتا ہے دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے اثر سے ہوتا ہے یہ بات مطلقا درست نہیں ہے کسی پرسنٹ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو لیکن یہ سارا کا سارا یہ کہہ دینا کہ جناب اسے وجہ سے ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن ایک بات میں ہوتا ہے اس میں رب بہت ہے کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ بھی ارواح ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہوتا ہے یہ بھی مجرد ہوتی ہیں لطیف ہوتی ہیں اور عالم ملکوز سے جو احکامات ہمارے اوپر جاری ہوتے ہیں بیماری کے لیے کسی اور چیز کے ذریعے وہ بھی لطیف ہوتے ہیں چیک ہے تو اس حتوار سے نسبت ضرور پائے جاتی ہے چیک اگلا سوال جو سار یہ جادو کا سر کب تک رہتا تو میں رس کیا اس میں ایک چیز از کریں گے جیسے مصاب فرمارے لیکن عاملی نے تو یہ انتہا کر ڈالی ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے اس کو کہتے ہیں کہ اوف تم پر کالا ہو گیا پیلا ہو گیا بہت گندہ ہو گیا تم چل کے کیسے آگئے ہمارے پاس یعنی ان کو پتا ہے تم بھی سانس کیسے لے رہے ہماری دکانداری تب ہی چلے گی کہ اس کو اتنا ڈپریشن کے اندر ڈالو اتنا ٹینشن کے اندر ڈالو تب ہی ہمارا مستقل کسٹمر بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی قوم کو ایک تہمات کے اندر پریشانیوں کے اندر مفتلا کرنا اور سب سے بڑی بات ہے وہ بھی ایسا بھولا گھر آ کے کہے دیکھو خواتین میری کیسی جان چھڑا دی اللہ تعالی نے دیکھو اللہ تعالی نے کیسا کرم کیا جادو گروں نے تو کہیں گا نہیں چھوڑا تھا اس نے دیکھے اللہ تعالی نے کیسے بندے سے ملا دیا ایک بات اور میں ارز کر دوں کہ جو پیسے کمانوارے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں تمہیں جادو ہوا اور کس نے کروایا تو یہ سوال پوچھنا بھی حرام ہے اور اس کا جواب دینا بھی حرام ہے اور اس کے پر یقین کرنا بھی حرام ہے کیونکہ اس کو کوئی علم قطعی نہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو جواب دے گا وہ کسی سے پوچھ کے بتائے گا وہ ذنیات دے گا اگر جن سے بھی پوچھے گا وہ بھی ذنیات میں آتا دن جھوٹا ہوتے ہیں تو اس کو پر یقین کرنا ہی جائز نہیں ہے اور پوچھنا بھی حرام ہے ایک بات کہوں گا کہ ہماری خواتین آپ نے جادو پر پورام کیا ہماری خواتین اس کے اندر بہت ملویس ہیں کہ جار ہی ہوتی ذرا سے کوئی گھر کے اندر معاملات ہوئے دیکھیں گھر کے اندر ٹینشن ہے معاش کی آج کال ٹینشن ہے لائٹ نہیں ہے پچاس قسم کی ٹینشن ہے اچھا اس کے بعد جاتی ہیں تو بولا آپ کے سانس بند ہوتی ہے گھبرات سی ہوتی ہے بھائی لائٹ نہیں ہے معاش کی پریشانی ہے خاندانی ٹینشن بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے گربی کے روزے ہیں گربی کے روزے ہیں میں گئی ہو تو بس اس نے بالکل بتایا پہلے تیری تطبیت خراب رہتی ہے فلان ہوتا ہے تو خواتین سے خاص طور پر کہیں گے آپ اس پورام کی وساست سے کہ خدارہ ان جاہلوں کے پاس جا کر جادوگروں کے پاس جا کر عاملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان اپنا پیسہ اور اپنی عزت کو تباہ و برباد رہے یہ اسی طرح کی مثالیں دیتے ہیں جس طرح کہتے ہیں جو آپ نہاتے ہوں گے تو آپ کو بدن گیلا ہو جاتا ہوگا یہ اسی طرح کی مثالیں ہیں یعنی پھر اس کے بعد بتا کے اور پھر عاملین اس طرح سے گھیل لیتے تو بچیں بہرحال ان لوگوں سے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر آیا تو میں نے بہت بہت ہی لگ کر گزارش کی تھی ہاتھ جوڑ کر خواتین سے کہ اپنے گھروں کے معاملات لوگوں تک عاملین تک ان گند لوگوں تک نہ پہنچائیے کوشش کریں اس سے اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر بار کو بچائیے اگر آپ یہ ایسی دلدل ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گی تو آپ کو مزید پریشانی میں مبتلا کرے گا اس لیے کہ اسے تو اپنے اپنے کاروبار سے غرض ہے اسے تو اپنے پیسے سے غرض ہے جو اس کو مل رہا ہے اور وہ آپ کے گھر بار کے معاملات سن کر جو ہے آپ کو پھر ایکسپلائٹ کرے گا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں گی پچتاوہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا آج کی صحیح بات اور مختلف جو رائج چیزیں ہیں یقینا بہت زیادہ رائج ہیں لوگوں سے حقیقت سمجھتے ہیں حقیقت وہ نہیں ہوتی ہے حقیقت تو وہ ہے جو شریعت کہتی ہے اور شریعت کی بات ہی علامہ صاحب صحیح بات ہے اور یہ صحیح بات یہ علماء اکرام بھی بہت دلچسپی لیتے ہیں بہت خوبصورت صحیح بات لے کے آتے ہیں اور آج کی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے اچھا تم اپنی ماں کی قسم کھاؤ اچھا تم اپنی بہن کی قسم کھاؤ تم اپنے بچوں کے سر کی قسم کھا سکتے ہو اس بات پر یہ ساری قسمیں کھانا ناجائز ہے صرف اللہ کی قسم یاد کی جائے اگر ضرورت پڑ جائے تو ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ جو قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہے لیکن جو عام طور پر قسم کھائی جاتی ہے جی ماں کی قسم ہے بہن کی قسم ہے بیٹے کی قسم ہے بیٹی کی قسم ہے فلان کی قسم ہے فلان کی قسم ہے تمہارے سر کی قسم ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے اس اختیار نہیں کرنا چاہیے بس صرف اگر کوئی موقع ہے اور ایسا علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اس قسم کو کھانا بھی ناجائز ہے یہ قسم اٹھانا بھی ناجائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی کوئی قسم کسی نے اٹھا بھی لی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی کوئی ایسا ضروری نہیں ہو جاتا اس لیے کسی کے سر کی قسم کسی کی ماں کی قسم کسی کے بچوں کی قسم اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی قسم صرف اللہ کی قسم ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بلکل کوئی ضروری نہیں ہے کفارہ ہی نہیں ہے تو یہ بات تو صحیح در صحیح بات ہوئی جب علامہ صاحب نے بھی اس میں ایڈ کر دیا بلکہ گناہ ہے گناہ ہے اچھا یہاں تک کہ گناہ ہے یہ اب دونوں مفتی صاحب نے بھی علامہ صاحب نے بھی اس کی توسیق بھی میری صحیح بات کی فرماد جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ غیر اللہ خدا ہے اس کی خدای صفات سمجھ کے تو پھر وہ شرک تک چلی جائے گی یہ صحیح بات صحیح ترین بات ہوگی ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے چہرہِ انبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور چودہیں کے چاند کے حلقے اور دائرے کی مانن دکھائی دیتا تھا حضرتِ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور سے نور کی شوائیں پوٹتی دکھائی دیتی تھی یوں لگتا جیسے چہرہِ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں حضرتِ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرحیں چمکتا تھا بچوں کے ساتھ روزہ کشاہ ہی ہوگی نا بچے آئیں گے ماشاءاللہ آج چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے آئیں گے دیکھیں ایسار دیکھیں چلیں اچھے یہ فیصلہ وقفے میں کرتے ہیں قربانی حضرت کے دیکھیں بسم اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو راب دعا نمکا محبوب یگانہ ہے جو راب دعا نمکا محبوب یگانہ ہے قربل سے ہمیں جس لے خود پار لگانا ہے قربل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ دری زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ دری زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لچ پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی میرے غوث عظم نسل کریموں کی خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ روزہ کشائی روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہیں چار بچے ماشاءاللہ ان سے آپ کا تعرف کرائیں گے یوسف بھائی الحاج محمد یوسف محمد ہم سب کے بہت پسندیدہ صناخا یہ آج انشاءاللہ افطار کے بعد کے سیگمنٹ کے لیے ہم نے اندعوت دی ہے ناتھی نات اس کے لیے بھی تشریف لائے ہیں مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی بچوں سے پہلے تو ذرا تعرف ہو جائے کیا نام ہے شرجیل ندیم شرجیل ندیم پڑھتے ہو کیا قرآن شریف نہیں قرآن شریف تو تم پڑھتے ہی ہوگے کلاس میں کونسی میں پڑھتے ہو سکس سکس میں روزہ ٹھیک جا رہا ہے کیا کھایا تھا صبح انڈا پراتھا نہیں بولنا چائے پراتھا اور نہاری نہاری تو پیاس تو بہت لگی ہوگی میں پانی کھنے جب بھی پیاس لگی نہیں جب نہیں ہاں دن میں تازہ کیا تھا کس ٹائم دوپہ تھوڑا سا پانی پی لیا پھر پہلی گارتیاں مو دھو ہے بھے باغل پوچھو مفتی صاحب سے ہوتا ہے تازہ ایسے روزہ دن میں دو تین دفعہ کر لو رات تازہ پانی پی لو نہیں نہیں غلط کہہ رہا ہوں نہیں دیکھا اس کو پتہ ہے اور یہ ہے سید صاحب جی بتایا کیا نام ہے سید شکے والی سید شکے والی کیسا روزہ جا رہا ہے ہاں جی گھر والے پرشان بنی تھے کیا شکے پتہ نہیں روزہ رکھ سکے گا کہہ نا کہہ تو رہوں گے جی سید تو بیسے ہی صابر و شاہر ہوتے ہیں ہاں اور کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا صبح کھایا کیا انڈا پراتھا یار اکتو اس انڈے پراتھے سے میں بڑھاتا ہوں سارے بچے انڈا پراتھا کھاتے ہیں یہ چکر کیا ہے مکتی صاحب انڈے پراتھے کا کیا چکر ہے بس یہ عادت کی باتیں ہم نے تو کبھی سہری میں انڈا پراتھا نہیں کھایا اصل میں یہ خواتین عادت ڈالتی ہیں کہ بنانا آسان ہے انڈا پراتھا پراتھا بھیرا ریڈی میٹ بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کی اپنی کاریگری بھی ہے پسند ہے نا تمہیں انڈا پراتھا اس لیے یہ آج کل کے بچوں انڈا پراتھا اتنا پسند ہو گیا کتنے کھایا کتنے انڈے ایک انڈا بس بھے یار اپنے تم راہوں کو جانتے ہو آٹھ اٹھ انڈے ایک ٹائم پر کھا جاتا ہے وہ تم ایک انڈا کھاتے ہو سید صاحب کیا ہو گیا ہے نا چلو ابھی تم سے سنیں گے نات آتی ہے نا سناو گے چلو سنیں گے تم سے ابھی یہ ان بچیوں کی طرف آئیں آہ بھئی اس پیاری سی بچی کا کیا نام ہے تنزیلہ سلیل تنزیلہ پڑھتی ہو پرشان ہو روزہ لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے رکھا کہا ہے تم نے پیٹ میں پیٹ میں رکھ لیا دکھاؤ ذرا دکھاؤ دکھاؤ یہ یہ اس جگہ پہ ہے ہے نا تو ابھی تک پیٹ میں ہے صبح سے ہے فریج میں رکھنا تھا نا تھنڈا رہتا ہے نا نہیں آجا تو کیا سنا ہوگی نات سنا ہوگی تم نے کیا کھایا تھا صبح سہری میں سہری میں میں نے کھایا تھا کیا کیا کھایا تھا بریانی بریانی چکن تمہیں پسند ہے نا اچھی لگتی ہے اس وجہ سے ہاں امی نے پکائی ہوگی بڑی تو میری لئے لائی ہو نہیں لائی آجا اس کا کیا نام ہے رانیا رزا رانیا کیا آل ہے تمہارا روزہ ٹھیک جا رہا ہے دی لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہے نا کونسی کلاس میں ہو فائف تو زیادہ لگ رہا ہے اچھے یہ سچی بتانا پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا بھوک زیادہ لگ رہی ہے دونوں دونوں لگ رہی ہیں ابھی جب تمہیں افطار جیسی ہوگی اعلان ہوگا افطاری پہ ٹوٹ پڑو تو کیا کھاؤگی اس پر سے یہ دیکھو مزیدار والوں کی حلیم بھی آئی بھی ہے یہ الٹی رک گیا ہے یہ راؤ بھی جو ہے نا اور یہ جوس بھی ہے اور یہ بریانی آئی ہے مزیدار والوں کی تو کیا کھاؤگی شربت بھی ہے کجور بھی ہے بریانی کھان گا فورن پہلے ہاتھ پہلے پانی پھوں گی تو صبح کیا کہایا تھا بریانی شام میں بریانی صبح میں بریانی رات میں بریانی تنزیلہ تو یہی بتا رہی تھی کہ یہ شام میں بھی بریانی کھاتی ہے صبح میں بھی بریانی کھاتی ہے بتاؤ جلدی بتاؤ جلدی جلدی پھر وقفہ لیں گے صبح ہاں ہم نے کہایا تھا پرادے کے ساتھ چکن کڑائی وہاں اور روبزہ کا شربت ہوئے 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 رانیا نے تو بڑا کچھ کہایا تھا ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفہ بعد لب جب لوٹیں گے تو یوسف بھائی کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں ایک دو بچوں سے بچوں سے تلاوت بھی سنیں گے نات بھی سنیں گے ایک مختصر سا وقفہ افطار کروانے کی فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حلال کھانے یہ پانی سے روزہ افطار کروایا فرشتے ماہ رمضان کے عوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں خوش آمدید بچے ہمارے ساتھ ہیں یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ یہ تحایف بھی ہیں یہ تو پہلے دے دیں یہ مفتی صاحب یہ سابزادہ صاحب ہیں سابزادہ حسان حسیب و رحمان وہ روز آنا بچوں کے لیے یہ تحفہ بجواتے ہیں اس میں وہ موبائل ہے یہ رانیہ کو دیں اور یہ تنزیلہ کو دیں یہ شاہ صاحب کو یوسف بھائی ماشاء اللہ اور شکیب اور شدیل ماشاء اللہ یہ بھئی اب بتاؤ کہ تلاوت کون سنائے گا اور نات کون سنائے گا یہ بتاؤ تم تلاوت سناؤ گے چلے سناؤ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ آہد اللہ سمت لم یلد ولم یلد ولم یقل لہو قفوان آہد صدق اللہ لد ماشاء اللہ آپ کیا سنا ہوگے سناو بسم اللہ بسم اللہ من رحیم ایک سے سنا نا ایک سے ٹھیک ہے زمین میں لی نہیں ہوتی ماشاء اللہ زمین میں لی نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کفن میں لی نہیں ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش روزہ لگ رہا ہے نا ابھی تھوڑا تھوڑا سا ہاں صبح سے روزہ ہے نا تو روزے کے بعد سنیں گے آپ سے پھر کھایا وہا ہوگا پیا وہا ہوگا پھر ڈٹ کے کھانا اور تمہارا موبائل بھی نکال لیں گے اس میں سے ٹھیک ہے اور اس میں ریکارڈ کریں گے صحیح ہے ٹھیک چلو اور یوسو بھائی آپ کب روزہ رکھ رہے ہیں سب زیادہ سب پوچھ رہے تھے کہ وہ بھیجنا ہے موبائل آپ کو آپ سے کہ کوئی پکا وعدہ ہو تو پھر میں بھی کر لیں چلے بات کرتے ہیں سب زیادہ ہاں بیٹا آپ کیا سنا ہوگی کونسی نبی کی ہاں سنا سنا شاباز آپ سے ڈلائی میں نے شہید ہونے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی کی باتیں پڑھیں ان جیسے ہی کام کریں ہمارے لیے وہ مشان ہیں ہر جم ہستے ہر جم ہکتے سیدھے ہاں سے وہ کھانا کھاتے اور کھانا بھی زیادہ کھاتے سادے سے وہ کپڑے پہنتے جب بھی پھٹ جائے خود ہی سلتے بابا بہت اچھے بھئی با کہاں سے سنی کس نے یاد کرائی ہے گھپ میں رکھی گئی ہے ہاں تو خود ہی یاد کر لی یا ممہ نے کرائی یاد کیا سکولی مس نے کرائی ہاں اور رانیا کیا سنائے گی کونسی آگا ہے آگا مصطفیہ تو سناؤ تھکی بھی ہو ہاں پریشان ہو گھبرا رہی ہو روزہ لگ رہا ہے ہے نا چلو سناؤ سناؤ شاباز آگا ہے آگا ہے مصطفیہ آگا ہے 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 تھنڈ تھنڈ ہوا رحمتوں کی چلی تھنڈی تھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موجِ کرم مصطفیٰ آنے بہت اچھا پڑھتی ہے تو بس صرف مصطفیٰ پڑھتے ہیں مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ باقی بہت اچھی پڑھی آپ ماشاءاللہ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہوں گے دعا ہوگی مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے ہم سب کے لئے دعا فرمائے ہیں اصل امارت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امارت کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین خوش آمدید بہت مبارک شرجیل کو سید شکیب علی کو اور تنزیلہ کو اور رانیہ کو سب کو بہت مبارک دیکھا ابھی دیکھو یوسف انکل کہہ رہے ہیں کہ میں بھی روزہ رکھ لیتا تو اچھا تھا ہے نا میری بھی روزہ کو شائی ہو جاتی آنی تسلیم بھائی اور ہم ساتھ ہی رکھیں گے سمجھے نا ہم ساتھی رکھیں گے ساب زیادہ آسان نصیب و رحمان آئیں گے نا ہاں اُس دن انشاءاللہ ساتھ ہی رکھیں گے اُس دن ہماری دونوں کی روزہ کو شائی ہو جائے ٹھیک ہے دعا کرتے ہوں آزار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه و اہل بيته وضریاته اجمعین والعاقبت للمتقین اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقنا عذاب النار واقنا عذاب القبر واقنا عذاب الحشر واقنا حساب المیزان اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم ان بھولے بھولے بچوں نے تیرے دین امتین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج کا روزہ رکھا ہے اے رب کریم ان کی روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اے رب کریم جس طرح آج تُنہیں انہیں جذبہ دیا کہ انہیں روزہ رکھا ساری زندگی ہر ماہی رمضان مبارک میں انہیں اس توفیق سے بہرحمن فرما اور رب کریم انہیں بھی اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اس ماہی رمضان مبارک میں تیری عبادت کر کے تجھے رازی کر لیتے ہیں اور اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں اے رب کریم ان بچوں کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما اور انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما جو ان کی دینی تربیت کر رہے ہیں اے رب کریم امت مسلمہ کے تمام ماں باپوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کے دینی خطوط پر تربیت کریں اور ہم سب کے مغفرت فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیر علیم والتوب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وعالی وصابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار اس سیگمنٹ ہے نات ہی نات اور آج ہمارے مہمان ہیں الہاج محمد یوسف محمد اسلام علیکم بہت شکریہ یوسف بھائی اور آغاز یوسف بھائی کی مرضی سے پھر اس کے بعد جس جس طرح سے وقت گزرے گا انشاءاللہ فرمایش آج میرے خواہشے بہجن مدینہ پاک سرکار کی باردہ میں چونکہ کئی اشاق چلے گئے کئی جانے والے ہیں اور کئی اب مجھے سے رہ گئے مدینہ کی بات ہے تو ایک ناشریف کے یہ تین چاہشے بڑی تیزیز میں پڑھے بسم اللہ کہتا ہے شاید کہ در یک دسل پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے تیبا میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے تیبا میں مجھے رہے رہے کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ دن بیٹی ہوئی راتیں یاد آتی اثار تو کافی ہیں لیکن پانچ ماہ سے پانچ ماہ سے سرکار کیار کے نظر پانچ ماہ سے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ مرانات نے کربلا والوں کی یاد آئی مدینہ وال آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے واہ 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 ایک کلام یوسوہ آپ نے پڑھا پنجابی میں کنی سونی اکھ سونہ دی اس کے اگر ایک دو شعر بڑی مربانی نازش قادری کہتے ہیں اکھ سونے دی اکھ سونے دی اکھ سونے دی اکھ نبی آچو دکھ سوڑے دی اکھنی سونی دل وچ چانل ہو جا بے گا 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 سورت سامنے رکھ سونے دی سورت سامنے رکھ سونے دی کنی سونے دی ہر دم امت والے دی ہر دم امت والے دی رحمت والی اکھ سونے دی رحمت والی اکھ سونے دی رحمت والی اکھ سونے دی انچنا آٹا روٹی موٹی انچنا آٹا روٹی موٹی انچنا آٹا روٹی موٹی ہر دی خوراکتے چک سونے دی کنی سونے دی اکی دا 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 نادش پذلی 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 کہ جننے جانیاں اپنے وردہ جننے جانیاں اپنے وردہ خبر نئی انہوں کک سونے دی خبر نئی انہوں کک سونے دی کنی سونے دی خرق نئی انہوں کک سونے دی خبر نئی انہوں کک سونے دی خبر نئی انہوں کک سونے دی کنی سونے دی بہت خوب اپنا ہستی پر اجارہ اس کا خالد محمود خالد اور اس میں وہ جو ڈون ہاتھوں میں وہ جو ہے نا لکیر جو ہے وہ جس طرح محافظ میں پڑھتے ہیں نا اس طرح اچھے بات ٹھیک ہے دو شیر اس کے دو انترے اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں بیچ دے خود کو نبی کے نام پر بیچ دے خود کو نبی کے نام پر ایسے سادے میں خسارہ کچھ نہیں ایسے سادے میں خسارہ کچھ نہیں ان پر جو وارا انہی کی دین کی ان پر جو وارا انہی کی دین کی میں پر جو وارا میں پر جو وارا مدینے کی لکیر مدینے کی لکیر مدینے کی لکیر مدینے کے لکے دھونڈے ہاتھوں میں مدینے کی لکے ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں سب ان کا ہے ہمارا کچھ نہیں کچھ نہیں لکیر ڈھونڈ لی مدینے کا سفر اور جب پہنچ گئے تو پھر خیال آیا چوموں اکھیوں سے تیرے در اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ سرکار کا دیار حضور کی بارگاہ میں اس ناچریف کے جس کے لئے آپ فرما رہے ہیں بڑے دنوں کے بعد یہ مجھے بڑے کا ملہ ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ چوم اکھیوں سے تیرے در کو چوم اکھیوں سے تیرے در کو مدینے والے چن سوڑے مدینے والے چن سوڑے چوم اکھیوں سے تیرے در کو مدینے والے چن سوڑے مدینے والے چن سوڑے ملا رب کا پتہ ہے آج مجھ کو بولی گود میں حلیمہ لے کے تجھ کو گئی نور کے بچھونے پہ میں سو مدینے والے چن سوڑے مدینے والے چن سوڑے رحمت کا خزینہ بن جائے گا رحمت کا خزینہ بن جائے گا دل اس کا مدینہ بن جائے گا دل اس کا مدینہ بن جائے گا سچے دل سے مدینے گیا جو سچے دل سے مدینے گیا جو مدینے والے چن سوڑے مدینے والے چن سوڑے آشار کافی ہے پانچویں شیر خلیش مظفر خلیش مظفر مرہوم پانچویں شیر میں کہتی ہے کہ ہر قلب کے چین کا صدقہ سرکار حسین کا صدقہ سرکار حسین کا صدقہ ایک بار سلام میرا لو ایک بار سلام میرا لو مدینے والے چن سوڑے آشار کافی ہے چھلو اکھیوں سے تیرے دھرکو مدینے والے چن سوڑے سوڑے آن مدینے والے چن سوڑے آن سوڑے آن با 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 ماشاءاللہ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا اکبار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وارکے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا ہوگی طلب دری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا اور حاصل اللہ ہم شیئے گے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعرف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعرف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس اللہ کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا پانچھ مارچ پورا کی شیئے آلی نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ حلی اولاد علی کی شان پڑھائی اللہ نے کتنا عالی کتنا بالا کمبا کملی والے کا کتنا عالی کتنا بالا کمبا کملی والے کا تنمن وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام یوسف بھائی کے بہت سے مشہور و معروف کلام بہت سے مشہور و معروف کلام اور ایک فن خاص کہ گرہ بندی کا جو فن ہے جو ہمارے ہاں اب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یقیناً بہت وسیع مطالعہ چاہیے ہے سور کا بہت فہم چاہیے وہ بہت کم نظر آتا ہے ناتخانوں میں چند ایک ناتخان ہیں جو اس سے اچھی طرح برت پاتے ہیں پڑھ پاتے ہیں یوسف بھائی ان میں سے ایک ہے یقینت تو انشاءاللہ جب یوسف بھائی اگلی دفعہ تشریف لائیں گے تو ہم ایک ہی کلام پڑھوائیں گے ان سے میرے کملی والے کی شانی نرالی ہے اور اسی میں پھر گرا در گرا ہوگی گرا در گرا ہوگی تو آپ دیکھئے وہ تو گھنٹوں پڑھی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے آج یوسف بھائی اختتام ہم کر رہے ہیں اس کلام پر جو یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار کی بارگاہ میں جن کی حاضری ہونے والی ہے ان کے لیے بھی اور جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیڑا محمد والا لیندہ پیتاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پیتاریاں بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پیتاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا شالہ او دن بھی آوے سونا سنو کول بلاوے رل ملکے ویکھن روزا رل ملکے ویکھن روزا اے سنیاں ساریاں رل ملکے ویکھن روزا اے سنیاں ساریاں جس نے مدینے جانا حاجی رازے تے جاندے میرے روندے کرلاندے جند مک چلی مکیاں نائنتظاریاں جند مک چلی مکیاں نائنتظاریاں